جی ناظرین پھر سے آپ کو بریک کے بعد ویلکم کرتا ہوں ناظرین بریک کے دوران ہی ہمیں جوائن کیا ہے فخر سمندری فخر جاویدانہ حافظ حماد مصطفیٰ قادری صاحب نے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حافظ صاحب ماشاءاللہ سبی محافل میں جو ہے یہ نکابت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لب و لہجے میں یہ نکابت پیش کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نکابت جو ہے وہ محفل میں جو ہے وہ ریڈ کی ہڈی کا مقام رکھتی ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمیں جوائن کیا ہے حافظ حماد مصطفیٰ قادری صاحب نے اسلام علیکم جی و علیکم السلام حافظ صاحب آپ کو سٹی رنگ نیوز کے سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں حافظ صاحب بتائیے گا سٹی رنگ نیوز سے جڑے ہمارے ناظرین کو کہ یہ جو فن نکابت ہے یہ آپ نے کہاں سے سیکھا اور آپ کے استاد اگرامی کا نام کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے سٹی رنگ نیوز اور مرحبہ رمضان کی پوری ٹیم کا خیر مقدم ہوں اور اس کے بعد تار بھائی یہ سب ہی سننے والے اور جانتے ہیں اور وہ جتنے بھی سنتے ہیں سب سے پہلے یہ میرے حضور سیدی شیخ الاسلام کا نگاہ انعیت ہے ان کی خاص نگاہ ہے اور اکثر کبھی کوئی پوچھے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی میرے شیخ زندہ ہیں میرے مرشد اگرامی زندہ ہیں تو اور میرے خصوصا جن کی نگاہ انعیت مالک کائنات ان کے درجات بلند فرمائے حضور قبلہ پیر سید ادایت رسول شاہ قادری دامت برکاتم القدسیہ جن کے اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کی زندگی میں مجھے ان کے جامعے میں پڑھنے کا عزاز حاصل ہوا اور جتنے بھی سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نکابت کی دنیا میں سب سے جو میری فیموس پرسنیلٹی اور جن کو میں لائک کرتا ہوں معروف انکر پرسن بھی ہیں اور عالمی شورج یافتہ نکیب محفل الحاج صاحب زیادہ تسلیم احمد صابری صاحب ناظرین مکرم جیسا کہ آپ نے سنا ہے آپ صاحب نے بتایا کہ صاحب زیادہ تسلیم احمد صابری صاحب کو یہ فالو کرتے ہیں اور ڈکٹر علامہ تاہر القادری صاحب ان کے ادارہ من حاج القران سے یہ ماشاءاللہ فیعہ بھی ہیں حافظ صاحب آج ہمارے سٹی رنگ نیوز سے جڑے ہمارے ناظرین کو کس موضوع پر آپ جو ہے وہ نکابت کی شکل میں کچھ سنانا جائیں آج میں مولا کائنات کی سخاوت اور اسی حوالے سے دوک کلام کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کے ساتھ میں بھی اجازہ چاہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کلمنیر لقدن ورالکمر لا یمکن سناؤ کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر ہوا ان کے کرم کیوں چلی ہو ہوا ان کے کرم کیوں چلی ہو مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو عقیدے میں اگرچہ پختگی ہے ارے عقیدے میں اگرچہ پختگی ہے پھر بھی ہر لمحہ زباں پر یا نبی یا نبی ہو اور ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل ارے ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل اگر مشکل کشا مولا علی ہو اور حیات جاویدہ اگر چاہتے ہو حیات جاویدہ اگر چاہتے ہو تو پھر ذکر حسین ابن علی ہو تو پھر ذکر حسین ابن علی ہو دوستان محترم میں اپنے تمام سامائین و سامیات حاضرین و حاضرین کا آج ایک مرتبہ پھر افتار ٹرانسمیشن سٹی رنگ نیوز کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے میں تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم ہوں اور دوستان محترم آج میں مولا کائنات کی سخاوت کے حوالے سے ایک روایت اور دو اشار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا امام علی مقام امام حسن مجتبہ تاربائی کرسدی صدارت پر برا جمع ہیں مجمع لاکھوں کا مجمع ہے بندہ کھڑا ہوا ارض کرنے لگا یا امام بتائیے آپ کے بابا مولا کائنات زیادہ صحیح ہیں یا حاتم زیادہ صحیح ہیں اور یہ آج رائج بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ زیادہ سخاوت کرے یا کوئی بات کرے کہ میں ایسا کروں تو ہم کہتے ہیں اڈا تو حاتم تائی بیندہ نہیں وہ کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ارض کرنے لگا یا امام بتائیے آپ کے بابا مولا کائنات زیادہ صحیح ہیں یا حاتم زیادہ صحیح ہے میرے امام فرمانے لگے اے بندی اے بولام تو بتا تجھے میرے بابا زیادہ صحیح لگتے ہیں یا حاتم زیادہ صحیح لگتا ہے وہ پھر ارض کرنے لگا کہنے لگا کہ اے امام مجھے حاتم زیادہ صحیح لگتا ہے میرے امام نے فرمایا ارے تجھے حاتم کیسے زیادہ صحیح لگتا ہے وہ ارض کرنے لگا اے امام حاتم کے محل کے چالیس دروازے ہیں فقیر آتا ہے ایک دروازے سے ایک دروازے سے سوال کرتا ہے اس کا کشکول بر دیا جاتا ہے اسے خیرات دی جاتی ہے وہ دوسرے دروازے سے آتا ہے سوال کرتا ہے اسے پھر خیرات عطا کی جاتی ہے اس طرح وہ چالیس دروازوں سے آتا ہے اس کا کشکول بر دیا جاتا ہے میرے امام فرمانے لگے مسکرانے لگے میرے امام جرح جوشلیت عبیت کے مالک تھے جوش میں آگئے مسکرانے لگے ارے سن حاتم کے دروازے پہ جو ایک سائل آتا ایک دروازے سے مانگ لیتا سوال کرتا سوال کر لیتا اس کو دوسرے دروازے پر جانے کی سکت کرنی پڑتی دوسرے دروازے پر جانے کیلئے اس کے کشکول میں کمی رہ جاتی سن جو میرے بابا مولا کائنات سے ایک مرتبہ سوال کر لیتا ہے قیامت تک اس کی نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں ختم نہیں ہوتا پھر کیوں نہ کہوں کہ آئینہ خانی اسے ایک سے جلی کہتے ہیں ارے آئینہ خانی اسے ایک سے جلی کہتے ہیں لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں اور دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبون ارے دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبون اس کی بنائی کے شولے کو کلی کہتے ہیں اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لکب اس کا اس کی ہر سانس کو حکمت کی کلی کہتے ہیں اور حرف حرف اس کو باغور پڑا تو معلوم ہوا حرف حرف اس کو باغور پڑا تو معلوم ہوا لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں اور تاہر بھائی میں زیادہ تشریح میں نہیں جانا چاہتا آپ بھی یہ جانتے ہیں اور جو پچھلے دنوں جو واقعات پیش آئے آپ یہ جانتے ہیں میں انہی حوالے سے ایک شیر دیتا ہوں اپنے ناظرین کو میں زیادہ تشریح میں نہیں جانا چاہتا شاعر لکھتا ہے خزین اور میں نے جتنے بھی ان کے اشار پڑے اور جتنے بھی شیر ان سے لیے انتہائی پختہ کلم کے مالک ہیں بڑا پختہ لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ نوکر علی کا یرانِ یزید کے ارے نوکر علی کا یرانِ یزید کے پیسہ حسین کا ٹھکانِ یزید کے یہ ان کے لیے ہے کہ جو یومِ علی المرتضی پر کوئی اور دن منا رہے ہیں ارے سن نوکر علی کا یرانِ یزید کے پیسہ علی کا ٹھکانِ یزید کے ارے خیرا ہوں خزیمِ زمانے کی سوچ پر خیرا ہوں خزیمِ زمانے کی سوچ پر لنگر علی کا ٹرانِ یزید کے لنگر علی کا لنگر علی کا ٹرانِ یزید کے لنگر علی کا ٹرانِ یزید کے وصلہ